السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح البخاری حدیث نمبر 6412 قابل احترام سامعین کرام ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بڑی عظیم حدیث ہے اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں تو یقیناً مانے کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں لیکن مشکل یہ ہے اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے اسی کی ہم سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کی انسان سب سے زیادہ ناقدری کرتا ہے نمبر ایک صحت و تندرستی نمبر دو فراغت کے اوقات اب آپ سوال یہ کریں گے کہ حدیث کے اندر کیوں صرف انہی دو نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ اگر رب کی ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتے صرف انسان اپنے آپ پر غور کر لے اپنے جسم پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہیں اس پر وہ خود اندازہ لگا لے گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کی اگر کوئی انسان قدر کر لے گا تو تقریبا وہ ساری نعمتوں کی قدر کر لے گا نمبر ایک صحت و تندرستی ہے نمبر دو فراغت کے اوقات ہیں انسان کے پاس اگر صحت ہے تو آپ یہ مان لیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے انسان کے پاس تھوڑا پیسہ ہو لیکن اس کی صحت اگر صحیح ہے تو وہ اپنے اوپر آئد ہونے والے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر لے گا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کی صحت صحیح نہ ہو تو ان عبادتوں کو وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتا ہے ہم نمازی کو لے لیں اور اس سے بڑی مثال حج کو ہم دیکھ لیں اگر انسان کی صحت نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے حج کرے گا صحیح طریقے سے حج ادا ہو سکتا ہے نہیں کر پائے گا اسی طریقے سے نماز کو آپ دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحت یاب تھے تندرست تھے کتنی لمبی لمبی قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے ایک ہی رکعت میں سور بقرہ سور نساء سور آل عمران تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے لیکن وہی نبی ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بلایا کرتے تھے مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ بیمار ہوئے صحت آپ کی خراب ہوئی تو آپ کو معلوم ہے آپ کی حالت کیا تھی آپ کی حالت یہ تھی جس مسجد کے اندر آپ باجمات نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں تک بھی پہنچنے کی آپ کے پاس طاقت موجود نہیں تھی صحابہ اکرام کا سہارہ لے کر آپ وہاں تک جاتے تو یہ ہے صحت و تندرستی اس وجہ سے میرے بھائیوں جب تک صحت یاب ہو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اور خوب زیادہ اس کی عبادت کر لو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے ہاسپٹل آتے جاتے نہ جانے اس کے گھر کے کتنے اور افراد بیمار ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتا کیا ہے انسان پیسے کٹھا کرتا ہے کماتا ہے بیمار ہوا پورا پیسہ جا کر کے وہاں پر خرچ ہو جاتا ہے اس وجہ سے رب سے دعا کرو رب تو ہم لوگوں کو صحت یاب رکھ اور جب رب ہمیں صحت یاب رکھے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کی خوب زیادہ عبادت کیا کریں نمبر دو یہ ہے فراغت کے اوقات کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے جو بھی وقت ہمیں ملے خالی اوقات ہمیں میسر ہوں ان میں ہم رب العالمین کی عبادت کریں ذکر و اذکار کریں پر مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم فراغت کے اوقات کو ناجائز کاموں میں لگا دیتے ہیں کبھی ہوتلوں میں بیٹھ کر ہم گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں وہاں پر کون سی عبادت کرتے ہیں سوائے غیبت کے چغلی کے اور ناجانے کیا کیا کوئی عبادت نہیں ہوتی اسی طریقے سے فیس بک پر وارٹس اپ پر ٹیوٹر ہے یا انشٹا گرام ہے یا ایسے ہی اور آگے آپ دیکھ لیں کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں جو کتابیں ہمارے لئے فاد مند نہیں ہے ناویل ہے یا اس طرح کی کوئی اور کتابیں کیا فائدہ ان کو پڑھ کر کے صحیح کتاب پڑھئے جس سے اوقات کا صحیح استعمال ہو سکے جب ان دونوں نعمتوں کی انسان قدر کرے گا تب جان لے کہ وہ دیگر نعمتوں کی بھی قدر کر لے گا لیکن اگر ان دون نعمتوں کی انسان ناقدری کرے گا تو اس پر رب کی جو دیگر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی انسان بدرجہ علا ناقدری کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اوقات صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن